توکلتو فی رزقی علی اللہ خالقی و ایقنتو ان اللہ لا شک رازقی صدقہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور صدقہ کئی مرتبہ انسان کے اوپر عزمائش بھی اللہ رب العزت کی آتی ہے جیسے قاضی عیاس کا واقعہ صبح آپ کے سامنے رکھا تھا اسی طرح حدیث میں بھی ایک واقعہ آتا ہے مشہور واقعہ تین بندوں کی عزمائش ہوئی کوڑی کی عزمائش ہوئی گنجے کی عزمائش ہوئی نابینا کی عزمائش ہوئی کوڑی کے پاس فرشتہ انسانی روپ میں آتا ہے تجھے کیا چیز محبوب ہے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں بیمار ہو میرے قریب کوئی نہیں آتا ہاتھ پھیرتا ہے شفاہ مل جاتی ہے کون سا مال اچھا لگتا ہے مجھے اونٹنی بڑی پسند ہے جو دودھ دیتی ہو بچے دیتی ہو اس کو اونٹنی انعیت کرتا ہے گنجے کے پاس جاتا ہے صحیح حدیث کے الفاظ ہے اس کو بالچرکی بیماری ہے جسم کے اوپر چہرے کے اوپر سر کے اوپر کوئی بال ہی نہیں ہے تجھے کیا اچھا لگتا ہے مجھے لگتا ہے میں خوبصورت لگوں مزین لگوں میرے سر پہ بھی بال ہو لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اچھا تجھے کون سا مال پسند ہے مجھے گائے پسند ہے ایسی جو دودھ دیتی ہو بچے دیتی ہو اس کو بھی فرشتے نے ہاتھ پیرا اللہ کی طرف سے شفاہ ملی گائے اتا کی نبینا کے پاس پہنچا تجھے کیا اچھا لگتا ہے میری دو آنکھیں تھی اللہ رب العزت نے مجھ سے چھینگ لی ہے اب میں دیکھ نہیں پاتا دنیا کی رائنائیاں دنیا کی نعمتیں میرے سامنے ہیچ ہو گئی ہیں مجھے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا میری نظر میں آنکھوں سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے اور اللہ کی قسم میں آپ کو یہ بات بتلا دوں آنکھوں کی بات نہیں ہے انسانی جسم کے اندر ہر عذف اتنا قیمتی ہے اور اللہ رب العزت نے اتنی امدگی سے ڈرائن کیا ہے انسان ایک بھی عذف سے محروم ہو جائے انسان کو لگتا ہے یہی سب سے قیمتی ہے یہی سب سے قیمتی ہے گردہ یہ ایک لمبا موضوع ہے انشاءاللہ وقت آیا اس کے اوپر گفتو کریں گے لیکن آپ کی صرف توجہ مفضول کرونا چاہتا ہوں ایک گردہ اگر انسان کا فیل ہو جائے جو دن کے اندر انسان کئی مرتبہ پشاپ کرتا ہے خدا کی قسم اگر فیل ہو جائے تو ڈائلیسز کی مشینیں اگر اس کا معاوضہ ادا کرنا شروع کر دیں تو ایک وقت کا پشاپ ہی لاکھوں روپے میں پڑ جاتا ہے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر اتنی امدہ تخلیق کی ہے نبی نہ کہتا ہے مجھے آنکھیں درکار ہیں فرشتہ ہاتھ پیتا ہے آنکھیں آ جاتی ہیں اب مال کی بڑوتری ہو رہی ہے مال بڑھتا چلا جا رہا ہے اب اضمائش کا وقت آ گیا اور صدقے کے حوالے سے بندوں کے اوپر اضمائش اب ہی ہے اسی لئے اللہ رب العزت نے کہا وَمَّسَّا إِلَا فَلَا تَنَرَ سوال کرنے والے کو حکارت اور دھتکارنے کے انداب میں مت دکھا دو اس کو پیچھے مت کرو اس کو حکارت کی نگاہ سے مت دکھو قَوْلٌ مَعْرُوفٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَ ہاں اگر تمہارے پاس پیسے نہیں پیار سے بات کرو یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کو دے کر بعد میں تم لوگوں کو عذیت دیتے پھر ہو یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ اچھی بات کر کے اس کو ٹال دیا جائے اضمائش آئی فرشتہ آیا دوبارہ انسانی شکل میں کوڑی کے پاس کہا اللہ کے لیے مجھے اس مال میں سے عطا کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کوڑی نے کہا اللہ نے یہ تو میرے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ تو میری محنت کی کمائی ہے میں نے اونٹنی کی پرورش کی اس کو چارہ ڈالا میرا ذہن تھا میری آئیڈیالوجی تھی میں نے کھیت اگائے جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا مال میری حصے میں آ گیا کہا اچھا کیا تو کبھی کوڑی نہیں تھا ہوا کرتا تجھے یاد ہے تجھے ایک آدمی نے آکے اونٹنی دی تھی تیری اضمائش ہوئی تو فیل ہو گیا یہ تیرا سارے کا سارا مال برباد ہو جائے اسی طرح گنجے کے پاس گیا گنجے نے بھی یہی جواب دیا یہ تو میرے ہاتھوں کی کمائی ہے بچے پیدا کرنا بچوں کی بڑوتری کرنا ان ریوڑوں کی خدمت کرنا یہ تو میں نے میند کی ہے جس کی وجہ سے اتنے جانور پیدا ہو گئے تو کس اللہ کے نام پہ مانگ رہے یہ تو میں نے کمائی کی ہے یا میں نے چارہ ڈالا ہے یا میں نے ان کی خدمت کی ہے میں نے ان ٹائم ان کو کھانا دیا ہے میں نے ان ٹیکیئر کی ہے کہا اگر تو سچ کہتا ہے اور اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو تیرا مال ہلاک ہو گی اسی طرح نبینہ کے پاس پہنچا نبینہ کو کہنے لگا اللہ کے نام پر مجھے ان جانوروں میں سے کچھ انعائد کر دے نبینہ جس کی آنکھیں واپس آگئی تھی رونا شروع ہو گیا کہا کس ہستی کا تُو نے نام لیا کس ذات کا تُو نے نام لیا میں نبینہ ہوا کرتا تھا میری آنکھیں اس رب نے واپس لٹائیں تُو نے جس ہستی کے نام کے ساتھ مجھ سے مانگا ہے اللہ کی قسم یہ پوری وادی بھریوی ہے جا جتنا مال چاہیے جتنی بیڑ بکریاں چاہیے لے جا فرشتہ ازمانے کے لیے بعض روایات میں آتے ہیں پوری کی پوری وادی لے کر نکل پڑا اس نبینہ کے ماتھے کے اوپر بل بھی نہ آیا لیکن پھر واپس آیا کہا تم تینوں کے اوپر ادبائی شاہی تھی تمہارے دو بھائی فیل ہوگے تم نامیام ہوگے اللہ تمہیں اس مال میں برکت دے یہ ایک بادی نہیں یہ بادیاں بڑتی چلی جائیں گے موسیقی موسیقی